اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نوٹفیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے تو چونکہ ان کا ابھی ریزلٹ بھی آیا ہے حال حال ہی میں اور یہاں پہ جو ایک ایڈمیشن نوٹفیکیشن نکالی ہے ہائر ایڈوکیشن نے یہ بولا گیا ہے کہ کل سے جو jkadmissions.summer.ac.in ہے اس ویب سائٹ پہ جتنے بھی یہ بچے ہیں جو اس میں ایپئر ہو چکے ہیں اس اقزام میں یا جو ایپئر نہیں ہو چکے ہیں ان کو بولا گیا ہے کہ اس ویب سائٹ پہ صبح جائیے وہاں پہ یہ ایڈمیشن پروشیس انشیئٹ کر سکتے ہیں لازٹ ٹائم تک کیا ہوتا تھا یونیورسٹی فارم نکالتی تھی بچے کو وہاں پہ جانا پڑتا تھا یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ پھر وہاں پہ ایڈمیشن کرنا پڑتا تھا لیکن اس ٹائم پہ جو یہ اقزام ہوا ہے اس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسی پورٹل کے تھو کیا جائے گا اور اسی پورٹل کے تھو پھر جو کالیجز ہیں وہ بھی ایلوٹ کیے جائیں گے جتنی بھی یہاں پہ کالیجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں کس بچے کو کہاں پہ ایڈمیشن کرنا ہے وہ ایکوارڈنگلی اسی پورٹل کے تھو ایلوٹ کی جائے گی تو کل جب ٹوئنٹی سیونتھ کو جو ہیں کل جس ٹائم پہ یہ پورٹل اپن ہو جائے گا تو سبھی بچوں کو بولا جاتا ہے کہ وہ اس پورٹل پہ جائے وہاں پہ جو بھی پروسس ہیں اس پروسس کو وہ فالو اپ کریں اور وہاں پہ ان کو ان کی پریفرنس مانگی جائے گی تو یہاں پہ ایک جو ضروری بات ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس بچے کا انٹینشن ہوگا کہ مجھے کس کالیجز میں ایڈمیشن لینا ہے ہر کوئی وہ بچہ اس کالیجز کو وہاں پہ اپنی پریفرنس میں منشن کرے گا کوئی بچہ چاہتا ہے مجھے اس کالیجز میں جانا ہے اس کو وہ پریفرنس ون بنائے اس کے بعد اگر وہاں پہ وہ نہ ملے تو پھر کون سا دوسرا کالیج وہ پریفر کرے گا یا آپٹ کرے گا اس کو پریفرنس ٹو کرے پھر اس کے بعد پریفرنس ٹری تو وہ آپشن شاید ان کو وہاں پہ ملیں گے یہ کل ہی پتا چلے گا کہ پورٹل کس قسم کا ہوگا اس پورٹل میں کون کون سی انفارمیشن ان سے فیل کرنے کو مانگی جائے گی وہاں پہ تو ایکوارڈنگی اس چیز کو ان کو فیل کرنا پڑے گا تو اس کے بعد یہ جو پورٹل ہے آٹومیٹکلی یہ پھر وہاں پہ الارٹمنٹ لسٹ ایشو کرے گا جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ کس بچے کو کون سا کالیج الارٹ کیا گیا ہے اس کو دیکھا جائے گا اور اسی کے بعد جب کالیج میں الارٹمنٹ ہو جائے گی تو وہی پہ فریق تھی کیسے برنا ہے لیکن ایک بات یہاں پہ یہ ہے جس کے بارے میں بہت سارے بچے یہ پوچھتے تھے کہ سر جنہوں نے یہ اگزام ٹویلپت کے بعد جو کنڈکٹک کیا نیشنل ٹیسنگ ایجنسی نے یو جی جو نیٹ کا جو اگزام ہے جنہوں نے جو کنڈکٹک کیا گیا بہت سارے بچے ایسے ہیں ان کا یہ اگزام میس ہوا تھا تو اس میں ان کے لئے بھی یہ بولا گیا ہے کہ ان کو بھی وہاں پہ فارم برنا ہے وہاں پہ ان کے لئے یو جی نون نیٹ کوٹا کچھ کر کے وہاں پہ ان کو منشن کرایا گیا ایک وہاں پہ سلاٹ ہوگا تو ان کو وہاں پہ انٹر کرنا ہے اپنے آپ کو اپنا جو ہے ریجسٹریشن کرنی پڑے گی وہاں پہ اور یہ بولا گیا ہے کہ ان کا جو ایڈمیشن ہے جب یہ والے کوٹا جنہوں نے بھی ایڈمیشن جنہوں نے اگزام دیا ہے جب یہ کوٹا فیل ہو جائے گا اس کے بعد جو بھی سیٹے بچے گی یہ ان بچوں کو دی جائے گی جنہوں نے یو جی نیٹ کا اگزام نہیں دیا ہے تو پہلی پریفرنس اس میں انہی بچوں کو ملے گی جنہوں نے اگزام دیا ہے اور وہ پریفرنس بھی آن ڈی بیس آپ میریٹ ہوگی یہاں پہ کی کس بچے کا کیا میریٹ ہوگا اس کو میریٹ کی بنیاد پہ اس کا کالیج ایلوٹ کرایا جائے گا تو آپ کا جیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے کل میں ان سبھی بچوں سے کو ڈیریکٹ کرتا ہوں کہ وہ کل اس سائٹ پہ جائے کل ٹوئنٹی سیونتھ ہیں سائٹ پہ جائے وہاں پہ آپ نے آپ کو ریجسٹر کرے اور جو بھی ایڈمیشن کے ریلیٹڈ فارمیلٹیز ہیں ان کو ایڈ دی ارلیسٹ وہ کمپلیٹ کرے تھانکیو بیری مچ